لوگ سبھا چناف ختم ہو چکے ہیں لیکن پنجاب میں اتھل پتھل باقی ہے کیونکہ یہاں پہ اب بائی پولز بھی ہوں گے شریمنی اکالی دل میں ایک انٹروسپیکشن بیٹھک کی وہاں پر کور کمیٹی کی بیٹھک ہوئی ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لئے ہیں شریمنی اکالی دل سے دلجیت چیما سیدھا انہی سے بات کرتے ہیں سر چھے گھنٹے یہ پوری بات چیت چلی ہے لیکن ایک بڑا سنکیت ہے چاہے ہم دوزار بائیس کی اسیمبلی چناف کی بات کریں یا پھر لوگ سبھا کی کہ لگاتار ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاپولاریٹی چارٹ ہے وہاں پہ جو آپ لوگوں کا ستھر تھا وہ گھڑتا جا رہا ہے ووٹ شیئر ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے تو کس طرح سے کیا انٹروسپیکشن کیا ہے آپ لوگوں کے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ شرومنی اکالی دل نے فیصل کیا تھا کہ ہم اکیلے ریجنل پارٹی کے طور پر اکر الگ الیکشن ڈالیں پہلے بہت لمبا سماں بارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہمارا الائنس رہا اس پر نہ تو ہم نے بسپا کے ساتھ الائنس کیا نہ بارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ الائنس کیا تو پہلی بار جب آپ اکیلے لڑتے ہو تو نیچنلی ہے جو ووٹ شیئر بیجے پی کا تھا وہ بیچ میں نکل جاتا جو پہلے اتنا لنبا سما ہماری کونسٹیٹنسیز بیجے پی کے پاس تھی ان میں کچھ ارگنیزیشن ویکنس جو ہے وہ آ جاتی ہیں وہ جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے تو اس کا فیدہ بھی ہوتا ہے کہ اب وہاں پارٹی ایکٹیو ہوگی لیکن پہلی بار الیکشن لڑتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ نقصان بھی ہمیں جنرہ پڑتا ہے اور دوسری بات ہے کہ ایک جو دیش پہ پولرائیزیشن کی راجنیتی بیجے پی نے کیا ہے کہ ساری کمیونٹی ہندو کمیونٹی کو پولرائز کرنے کی کوشش کی گئی اس کا بھی افیکٹ جو آیا ہم یہ سر جلٹ میں دیکھنے کو آیا کیونکہ اب پنجاب دو حصوں میں بٹ گیا ایک موڈی کو وہ ڈالنے والے اور دوسرے موڈی کو اپوس کرنے والے یہ بات بھی حقیقت ہے کہ بیجے پی کو ایک بھی سیٹ نہیں آئی اور آپ اگر پولرائزیشن کی بات کرتے ہیں جو پانتھک پولٹیکس ہے وہ تو شریمانی اکالی دل بھی کرتے ہیں نہیں پانتھک پارٹی شریمانی اکالی دل ہے لیکن جب پولرائزیشن کی بات آئی تو لوگوں نے ایک چیز دیان میں رکھی کہ ایک طرف موڈی ہے جو موڈی کو وہ ڈالنے والے ادھر کھڑے ہوگے تو دوسروں کو لگا کہ جو موڈی کو ہرا سکتے ہیں جلدی ان کے ساتھ کھڑے ہوگے تو کچھ ووٹ ہمارا بھی ادھر ادھر جو ہے ڈیوٹ ہوا جس کے کارنا ہمیں نقصان جو ہے وہ بھوکتنا پڑا ہے اس لیے ایک بیجے پی کی طرف سے کچھ ایسے پرچار بھی کیا گیا کہ جیسے وہ ہماری طرف تھوڑا سا پرچار میں ساوٹ رہے تو ایک لوگوں کا ایمپریشن بھی یہ تھا کہ دبارہ بیجے پی کے ساتھ سماح الہس میں رہنے کے بعد آپ الیکشن میں اکیلے جاتے ہو تو کچھ مشکلیں آتی ہیں تو میرے خیال اب گریجولی ڈیکس الیکشن میں وہ چیزیں ٹھیک ہو جائے پر مون روپ سے آپ کو لگا جس طرح سے سات سیٹیں کانگرس کو آئی ہے ہم نے دیکھا ہے جیسے امرت پال ہے سربجیت سنگھ خالس ہے وہ بھی دیتے ہیں ایک سیٹ آئی یہ جو نتیجے ہیں یہ کیا پیزنس دیتی کے بارے میں بتاتے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بیجے پی نے ہائی ایس پوڑریزیشن کر لی لیکن اس کے بعد بھی ایک سیٹ ان کو نہیں آئی ایک بڑا لیسن ان سب کے دیئے ہے کہ پنجاب کی جنتہ جو ہے یہ چیز پسند نہیں کرتے یہ گروہوں کی درتی ہے یہاں ساجی والتہ کا کنسپٹ ہمیشہ رہا ہے لوگ ملجول کا رہتے ہیں تو یہ لوگوں نے پسند نہیں کیا دوسری بات ہے کہ یہ جو دو انڈیپننٹ جیت گئے اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ابھی بھی 1984 کا جو دربار صاحب کا حملہ ہے اور 83 کا قتلیام ہے اس کے جکھم ابھی بھی لوگوں کے بھرین وہ کسی نہ کسی روپ میں جب بھی کوئی ان فیمیلیز میں سے جن کا نام ان انسیڈنس کے ساتھ جھوڑا ہوا ہے جب ان میں سے کوئی الیکشن لڑتا ہے جو اس کے ساتھ جس کے اوپر اینڈے سے لگا ہے تو نوزونوں کو لگتا ہے کہ جس کے ساتھ جیاتی ہو رہی ہے ایسی کوئی آدمی الیکشن لڑتا ہے تو وہ سنٹیمنٹ جو ہے پنجاب کا بھی کھڑ کے سمجھ آتا ہے کیا رائے ہے چھوڑ دینا چاہیے ہونا کیونکہ اپلیکیشن تو انہوں نے کہا ہے کہ اوٹ لینا چاہیے نہیں دیکھیں جب ابھی پبلک نے اتنا بڑا وڈک دے دیا ہم تو پہلے بھی انسی کے خلاب ہیں ہم نے جو ہے پارٹی لیول کے اوپر اوٹ کر پہلے بھی اس بات کی لوچنہ کیا ہے کہ کسی نے اگر کوئی غلط کیا ہے تو دیش کا قانون ہے قانون کے مطابق اس کے اوپر اس طرح ہو سکتا ہے اس کو حق ہونا چاہیے وہ کوٹ میں جا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے کوٹ جو ٹھیک سمجھے اس کو سجا دے نہیں ہے سجا دے دے اگر اس کو اس کا قصور نہیں ہے تو کوٹ چھوڑ سکتی ہے لیکن انس سے لگانا یہ تو کالی دل نے شروع سے ہی ہم تو بلیک لاز کے ایک اس لڑتے رہے امرجنسی کے خلاب سب سے بڑا مورچہ شروع بنی کالی دل نے لگا تھا تو جتنے بھی بلیک لاز چاہے میسا ہے چاہے مجھے سب سے آگے رہا ہے ان کو پوس کرنے کی اس لیے جب ان پرنسی پل ہی ہم اس بات کے اگینسٹ ہے کہ کسی کے اوپر آنے سے نہیں لگنا چاہیے تو نے چلی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لے سے نہیں لگنا چاہیے کسی کا کوئی کسور ہے تو جو آرڈنری لا ہے دیش کا اس کے دین اس کا ٹیل کر دیجی آپ نے کہا کہ ایک منتھن ہو رہا ہے کہ کیا ہار کے کارن رہے ہیں اور پارٹی کا جو ووٹ شیئر ہے وہ کس طرح سے بٹ گیا لیکن اب جو بات آتی ہے بائی پولز کے لیے کیا سٹرٹی جی رہے گی آپ خود جیسے گرداسپور سے لڑے تھے کیا آپ وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیرہ بابا نانک جی کہ وہاں پہ سیٹ کھالی ہوئی ہے تو آپ دوبارہ چناب لڑیں گے پارٹی میں کیا ڈیسیشن میں میں تو دوبارہ نہیں لڑوں گا میرے کو تو پارٹی نے ڈیوٹی دی تھی میرا ویسے میں اندھنپور صاحب میں لڑے سمیسے کام کر رہا ہوں لیکن میرا ڈیسٹر گرداسپور تھا پارٹی کے ڈیڈرز کی ڈمان تھی کہ میرے کو وہاں بیجا جائے کیونکہ وہاں وہ گرداسپور پارلیمنٹ میں پانچ سیٹ تو ہے یہاں جیدہ تر ہمیشہ بیجے پی ہی لڑتی ہیں چار تو پکی ہے جو تیس سال سے بیجے پی لڑ رہی تھی وہ پارلیمنٹ بھی لڑتے ہیں وہ بدان سمہ بھی بیجے پی ہی لڑتی رہی تو پارٹی کے ڈیوٹی تھی جو ہم نے وہاں جا کے اپنی ڈیوٹی تھی اور ورکر نے بہت بڑا ساتھ دیا جنتہ نے ساتھ دیا ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ ڈومینیشن اس ایریاں میں بیجے پی کا ووٹ بینک بڑا تھا ہم اللہ اس میں ہمیشہ ان کے ساتھ الیکسین آرتے تھے اس میں ابھی بھی جو ڈیرے باب بنانک ہے جو باقی کونسینسی کے ڈیرے باب بنانک کونسینسی ہے جتنی ووٹ maximum کسی کونسینسی میں پڑھی ہے تو وہ ڈیرے باب بنانک ہیا ابھی بھی حالانکہ ہمارا جو ان چار سا وہاں کا وہ الیکشن چھوڑ کے بیج میں بیجے بی میں چلا گیا تھا اور ابھی کارن سنگھ کارو لیکن پھر بھی ورکر نے اتنی مینات دکھائی کانگرس کا کانڈیڈیٹ بھی اسی کونسینسی سے تھا ڈیرے باب بنانک ہے جو پارٹی فیصل کریں گے پارٹی کا ڈوکر ڈیٹر کوئی بھی لڑے گا میں الیکشن نہیں ڈڈوں گا لیکن ہماری ڈوٹی ہے ہم گروڈ پہ جا کے ورکر میرے ساتھ دن رات کھڑا تھا تو اب ہم ورکر کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے پر یہ سنکیت آم آدھی ڈیٹر پارٹی کے لئے کیا کہتا ہے کیونکہ ان کو بھی تو تین سیٹیں ہی آئیں گے نہیں ان کو تو ان کہتا ہوں چیز منسٹر صاحب کا دعویٰ تو تیرہ سیٹوں کا تھا وہ تیرہ جیرو کا سلوگن لے کے ہی چلے تھے ان کی ساری ایڈورٹائزمنٹ کمپائنٹ دیکھ لو اب ایک ساتھ میں سے چلا گیا تین رہ گئی تو بڑی پور پرفارمنس ہے ان کے منسٹر سارے ہار کے ان کے ایم ایلے جو ہے جو بہت سارے ہار کے ان کے اپنے اپنی بہت پیسے چلے گے ان کا تو بلون جو ہے پھٹ چکا جو تھوڑی بہت کسر رہ گیا وہ آگے دیکھنا آگے الیکشن میں کیا ہوتا یہ اب الیکشن ختم ہو گیا تو بجلی کے لئے بھی بڑھ جائیں گے پنجاب کے لئے آنے والے دن بہت مشکل ہو لیا کیونکہ ابھی بجلی جو ہے الیکشن کے لئے تو دی جاری تھی اب الیکشن جس دن ختم ہوئی ہے تو اتنے اتنے بڑے کٹ جو ہے وہ لگنے شروع ہو گئے کیونکہ الیکٹریسٹی بورڈ کا بہت برا حال فنانچلی بورڈ بلکل جو ہے ختم ہونے کے اکنارے کے اوپر پہنچا ہوا ہے سٹیٹ کے رسورسز کی بہت بری حالت ہے یہاں سٹیٹ کو مینج تو کوئی کریں نہیں رہا سٹیٹ تو صرف الیکشن لڑنے کے لئے بڑے جس سٹیٹ میں الیکشن ہوگی کیدری وال کا حکم آئے گا اور ساری سٹیٹ جا کے وہاں اپنا الیکشن کا کام شروع کرے گی ہمارا پیسہ وہاں فنڈنگ میں لگے گا وہاں ایڈورٹائزمنٹ میں لگے گا سٹیٹ تو بنائی اسی کام کے لئے ہے کہ یہاں سے پیسہ کٹھا کرو اور جہاں پیسہ بھی بیجو سارا کچھ تو وہ نقصان جو ہے وہ پنجاب کو اٹھانا پاڑا ہے آخری سوال پوچھنا ہے رفنیت بٹو کی ovation کو کیسے دیکھتے ہیں ڈو دو دو دیکھتے ہیں یہ بیجیپ کو تھوڑے سامیے بات پتا چلے گا کہ ایسے آدمی جس فیملی کو ایک جو ہے ہمون رائٹ ویلیشن کا سیمبل کے طور پر جانا جاتا ہے انٹی سکھ ایک پروار کے طور پر جانا جاتا ہے اب تو کانگریس کے ریڈر باجون صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا انٹی سکھ چیرہ تھا کانگریس کا پہلے تو نہیں مانتے تھے جب کانگریس میں تھا اب تو وہ بھی کہے چکے ہیں تو جب اب ایسے ایک بیقتی کو جو ہے وہ ہار جانے کے بعد بھی ایسے ایلیویٹ کرو گے تو یہ سٹیٹ کو چڑھانے والی بات ہے لوگوں کے چکموں کے اوپر نام کچھٹ کرے والی بات ہے تو یہ مودی صاحب نے کیسے کر دیا ہے یہ تو سماح ان کو بتائے گا کہ اتنی بڑا بلندر جو ہے وہ بارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے کہ پنجاب کا کوئی بھی پنجابی ہے کسی بھی دھرم کا یہ چیز کو پسند نہیں کرے گا کہ ایک بارڈر سٹیٹ ہے جو اتنے مشکل حلاتوں میں سے نکل چکی ہے آپ پھر اس میں ایسے لوگوں کو لا کے جو ڈیلی پروک کرتے ہیں جن کا راجلیتی میں کام ہی یہی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو پروک کرنا اس کا راجلیتی کو فائدہ اٹھانا ہے ان لوگوں کو اگر آپ ایسے آوٹ آف تی وے پک کرو گے تو آپ کی چائز سے بہت کوش ایک غلط سندیج ہوگا وہ پنجاب کی جنتہ کو چلا گیا تو فور کورنر کانٹسٹ ہم نے دیکھا لوگ صبح میں لیکن کیا دلچسپ رہے گا وہی چناہ کیونکہ بائی پولز ہوں گے پنجاب میں لیکن یہاں پہ بھی کانٹے کی ٹکر ہے کیونکہ یہاں پر بھی ہر پارٹی کے لیے اپنی استیتوک کی لڑائی ہے کیامرہ پرسن گریش شنڈر کے ساتھ کامل جیت سندو چندگر آج تک